السلام علیکم ویڈیو بنانے کا مقصد میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے آج پروسیس کو ایکسپلور کرنا ہے مچ بنانے کی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے اور کمرشل لیول پہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کن پروسیس سے نکل کے تیار کی جاتی ہے کیسے بنائی جاتی ہے تو آج ہم نے وہی پروسیس ایکسپلور کرنا ہے اور جس کی یہ ویڈیو میں یوز کر رہا ہوں ان کی ویڈیو کا لنک اسکرپشن باکس کے ٹاپ پہ ہوگا تو آپ نے وہ بھی چیک اٹھ کرنی ہے فیس بک سے ویڈیو لی گئی ہے تو چلو اس کو ریاکٹ کرتے ہیں تو یار فیسٹ اوف آل اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں سوکی لکڑیاں ان سوکی لکڑیوں کو لیا جاتا ہے آرے پہ یہاں پر ان کو پیس بے پیس کٹ کر لیا جاتا ہے پیسز کو کٹ کرنے کے بعد باری آتی ہے جو لکڑی کے اوپر سکن ہوتی ہے اس کی چھانٹی کرنے کی اس کی صاف سفائی کرنے کی لکڑیوں سے سکن اتر جانے کے بعد پروسیس آتا ہے ایڈجسٹیبل مشین میں اس کو ڈالا جاتا ہے اس مشین کی مدد سے اس کی کٹائی ایک پیپر کی شیپ میں کی جاتی ہے کٹائی کے بعد اس پیپر کو لمبے لمبے پیپرز کو بڑے سے ٹیبل پر فکس کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک مشین کے ذریعے اس بڑے سے پیپرز کی چھوٹے چھوٹے سانچے میں کٹائی کی جاتی ہے یہ اتنے بڑی مشینوں کو اتنے بڑے پروسیس کو چلانے کے لیے فیول کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے بھی لکڑیوں کا ہی یوز ہوتا ہے کٹائی اور صاف سسرائی کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ماچس کے بننے کا یہ تیلیاں مختلف مشینوں کے سانچوں میں سے گزاری جاتی ہیں جہاں پر اس کی کوالٹی کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے اور اس کو ایک فقسڈ ٹیلی میں گزارا جاتاạی مشین کے تھو دیکھو اب بار یہ آتی ہے جس کی وجہ سے ماچس کی تیلی میں آگ لگتی ہے وہ کیمیکل کیسے جاتا ہے یہ کیمیکل ہوتا ہے اس کو پگلایا جاتا ہے اور اس سے ایک کیمیکل کیا جاتا ہے جس سے آگ جلتی ہے جسا کہتا ہے بھی ارود کہتے ہیں اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے … مچس کی کٹائی کا فقسڈ سائز ہوتا ہے ایک ڈپی میں جو ماچس کی تیلی آ جاتی ہے اس سائز میں اس ماچس کی تیلیوں کی کٹائی کی جاتی ہے اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے کیمیکل لگانے کا یہ کیمیکل ڈالا جاتا ہے مشینز میں اور پھر ماچس کی تیلیوں کو ایک فکسڈ ریشو میں اس میں ڈپ کیا جاتا ہے جس سے ماچس کے اوپر مسالہ لگ جاتا ہے اور جلنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈرائے پروسیس گزارا جاتا ہے جہاں پر وہ مسالہ سکھایا جاتا ہے تیمپریچر دیکھ اس کے بعد پروسیس آتا ہے جس میں ماچس کی تیلیوں کی چھانٹی کی جاتی ہے جس تیلی کے اوپر ماچس مسالہ نہیں لگا ہوتا اس کی چھانٹی کی جاتی ہے اور اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پروسیس آتا ہے ماچس کی تیلیوں کو نیٹنیس دینے کا اور فائنل ٹچنگ دینے کا ایک بندہ آتا ہے اس پر ریگ مال جیسی چیز کو پھیرتا ہے جس سے اس کی ساری آؤٹلوک سیٹ ہو جاتی ہے تیار دیکھو ان ماچز کی تیلیوں کے تیار شدہ بندلز کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر ایک ریل گاڑی کی مدد سے اس کو مشین کی طرف کچھایا جاتا ہے کیونکہ اس کی اب پیکنگ کا پروسس سٹارٹ ہوگا اب یہ بالکل یوز کرنے کے ایک اپل ہے تو یار اب ہم چلتے ہیں اس کے فائنل پروسس کی طرف اس کی پیکنگ کی ڈبی کی طرف اس کی ڈبی کی منفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے یہ بھی ایک مشین کے طرف سارا کچھ کیا جاتا ہے اس کی پیکنگ کو ایک فکسٹ سائز میں پیک کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں ایک فکسٹ اماؤنٹ میں تیلیاں مارچز کی تیلیاں پیک کی جاتی ہیں اور وہ ایک بڑی مشین میں پیکنگ کے لیے چلی جاتی ہیں جہاں ان مارچز کی تیلیوں کی فکسٹ ریشو میں پیکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ان کی لیبلنگ کی جاتی ہے فکسٹ اماؤنٹ میں تو بعد میں یہ بڑے بڑے bundلز میں پیک کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینز میں سے گزارا جاتا ہے وہاں پر ان کو فیکسڈ اماؤنٹ میں bundلز میں پیکنگ لیبلنگ وغیرہ سارا کچھ سارا پروسیس کیا جاتا ہے جہاں پر ایک فیکسڈ اماؤنٹ میں bundلز تیار ہو کے نکلتے ہیں جو bundل تیار ہو جانے کی صورت میں ہمارے گھروں میں ڈلیور کر دیا جاتے ہیں جو کہ ہمارے ہوسٹ ہاؤس ہولڈ کے یوزج میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو اس کا یوز اچھے کاموں کے لیے یوز کیا جاتا ہے جسے ہانڈی وغیرہ بنانے کے چولہ وغیرہ جلانے کے لیے کسی کو تیلی لگانے کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا تو بس یہی کچھ پروسیس تھا ہوففولی کہ میں نے ساری چیزیں اچھے سے cover کیوں گی آپ لوگوں کو پروسیس سمجھایا ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو مبسیتنا و جدا اللہ حافظ